اللہم اللہ علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرنڈاٹ پی کی آج ہم باز کریں گے فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹر کارڈز کا لاس ایک کلوزنگ میڈ کیا تھا اس میں نمبر آف سیٹ کس طرح سے ڈسٹیبیوٹیڈ ہیں اور ڈیفرنڈ کوئٹا جیسے کہ پنجاب کے پی کے سندھ ان میں اس سال آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آج کس ویڈیو میں کور کریں گے مزید ہمارے سال کنٹینٹ میں رہنے کے لیے آپ لرنڈاٹ پی کی کا چینل سبکرائب کریں اور پہلے کلک کریں تاکہ نیو نوٹیفکشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے اس کے علاوہ آج ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لاس ایئر کلوزنگ میڈ کیا تھا فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹر کارڈز اس لمحے بات کرتے ہیں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹر کارڈز کو لاس ایئر کنٹرول کیا تھا نمز نے یعنی ایف ایم ڈیسی میں نمز کی ٹیسٹ کے بیس پر ہی سٹورنٹ اپلائی کرتے تھے وہ نمز کی ویب سائٹ پر اس کا اڈمیشن پراسس بھی نمز ہی کنٹرول کر رہا تھا لاس ایئر جبکہ اس مرتبہ ایف ایم ڈیسی نمز نہیں بلکہ شاہید ذلوکار علی بھوٹو یونیورسٹی کنٹرول کر رہی ہے اور ایف ایم ڈیسی کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی اس کا میریٹ بنے گا سب سے پہلے اوپن میڈیکل سیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ سکس ہیں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹر کارڈز میں جو کہ کسی بھی پروینٹ سے سٹورنٹ آ سکتے ہیں تو ان میں جو فرسٹ میڈلسٹ تھی اس کا لوگرس میڈ تھا ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن ایٹ فور ایٹ فور ایٹ یہ تھی اوپن میڈیکل سیٹ جن میں اس سال موسٹلی وہ سٹورنٹ آئیں گے جن کا ایم ڈی کیٹ بہت ہی ایزی تھا کیوں تھا؟ زہاری بات ہے اوپن میڈ کی سیٹ وہ ہوتی ہیں جہاں پر کوئی بھی پاکستان کا سٹورنٹ اپلائی کر سکتا ہے تو ان سٹھیٹ کی اوپر کے پی کے والے اپنے ایم ڈی کیٹ کی بیس پر اپلائی کریں گے جبکہ جو ان سے پنجاب والے ہیں وہ یوچس ایم ڈی کیٹ کی بیس پر سندھ والے اپنے لیاکس یونیورسٹی کی بیس پر تو جس یونیورسٹی کا ٹین سب سے آسان تھا اس کے سٹورنٹ کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے اس لئے موسٹلی اسی کے سٹورنٹ یہ سیٹ لے دیں گے سب سے اب بات کرتے ہیں دوسری اب بات کرتے ہیں فرسٹ میڈی اسلام آباد کیپٹر والوں کی یہ ٹین سیٹ ہیں جہاں پر صرف اسلام آباد والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا فرسٹ میڈیس میں لوگس میڈ تھا ایٹی سیون پوائنٹ تری فور سکس وان سیون سکس اب آپ ان میڈ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ کا ان سیٹ کے اوپر اس سال اڈمیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن جس طرح سے ایف ایم ڈی سی کا اس سال ریلٹ آیا ہے جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ٹاپ اڈ کے بہت ہی کم آگس ہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سال ایف ایم ڈی سی کا جون سے یہ سیٹ ہیں ان کا میڈ کافی کم ہو سکتا ہے جبکہ جون سے سندھ رورل والے ہیں جن کا ایگری ایٹ بہت ہی کم تھا جیسے کہ جو ٹاپ تھا وہ تھا ایٹی سیون پوائنٹ فائی فور جبکہ ان میں سے لوگس تھا ایٹی ون پوائنٹ ایٹ نائنٹ ٹو ایٹ یہ شو کرتا ہے کہ جو ان علاقوں میں کنسنٹریشن آف سٹورنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے کہاں ایٹی سیون کہاں ایٹی ون جبکہ جو ان سے سندھ اربن کی بات کرتی ہیں تو سندھ اربن کی ٹوٹل سکس سیٹ ہیں جن کا ہائیسٹ میڈ تھا ایٹی فور پوائنٹ فور فائی فور فائی جنرل کی لوگس میڈ تھا ایٹی ٹو پوائنٹ نائنٹ اس کے بعد آتے ہیں ہم پنجاب کی سیٹ کے اوپر پنجاب میں سب سے فسٹ میڈلسٹ میں ہائیس میڈ تھا ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن سیمن جبکہ پنجاب میں لوگس میڈ تھا فسٹ میڈلسٹ میں ایٹی ایٹ پوائنٹ زیرو نائن ون نائن اب ہم فرسٹ میر لسٹ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ موسٹلی جو ہر سال نمبر آف میر لسٹ ہو سکتا ہے ڈکریز ہوں کیونکہ نمبر آف کنسٹریشن آف سونٹ انکریز ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ایک فرسٹ میر لسٹ کو اور فرسٹ کے بعد آپ انتظر لگا سکتے ہیں کہ اگر فرسٹ میں لویس ایٹی ایٹ جب کچھ sãoڈ میں کتے نہ ہوسکتے ہیں ڈی ایٹی سیمنھ سے ڈیудь کرتا ہے جس ٹیسٹ کی بیس پر بلوچستان والے اپلائی کرتی ہیں جیسے کہ یہ بلان میڈیکل کالٹیس لیتا ہے اس کی بیس پر کریں گے پنجاب والے یوچس ایم ڈیکیٹ کی بیس پر کریں گے جبکہ آئی سیٹی والے اپنے فیڈرل میڈیکل اینڈ کالٹیس ہوتا ہے اس سال اس کی بیس پر اپلائی کریں گے اور کے پی کے والے آپ نے ٹیسٹ کی بیس پر کے پیڈ کے کی سیٹ ہے نائن اور ان نائن سیٹ میں جو فرسٹ میرے لیسے میں کلوزنگ میرے تھا وہ تھا ایٹی سکس پوائنٹ فائی فور ٹو فائی سکس ایٹ اور اس سال یہ انکریز ہوگا یہ ڈکریز ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کے پی کے میں جو انڈی ٹیسٹ ہوا تھا اس کی اوپر جیسے کی یوچس کا اس مرتبہ انڈی ٹیسٹ آسان تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میریٹ انکریز ہوگا ایف ایم ڈیسٹ کے اوپر لیکن اگر دوسرے ٹیسٹ کی بیس پر بلائے کرتے ہیں آئی سٹی فیڈرل میڈیکل اینڈ کال جو ٹیسٹ تھا وہ ڈیفیکل تھا تو اس کی میریٹ آٹومیٹکلی ڈکریز ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں گلگت بلچستان کی سیٹ کی دو سیٹ ہے اس کا ہائیس میر تھا ایٹی 4.41 جبکہ لوگس میر تھا ایٹی 3.1480 جبکہ جو فٹا کی بھی دو سیٹ ہیں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کال جز میں اس کا ہائیس میر تھا ایٹی 7.5212 لوگس میر تھا ایٹی 6.44949495 یہ تھی فٹا کی سیٹ جبکہ ازاد جمہو کشمیر والوں کی بھی سیٹ ہیں اور ان کا لوگس میر تھا ایٹی 7.15743146 جبکہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائے کی نائنٹ سیٹ ہیں ان کا لوگس میر تھا ایٹی 7.697 یہ تھی ٹوٹل نمبر آف سیٹ جو کے ہینڈرڈ نمبر ہیں جن میں نمبر آف سیٹ اس کے علاوہ لاسے کلوزنگ میرٹ یا ان میں میرٹ انکریز ہوگا ڈکریز ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹیسٹ جس کی بیس پہ آپ نے اپلائے کر رہے ہیں اب آپ نے اپلائے کیسے کرنے اس مرتبہ آپ شہیر ضلوفکار علی بھٹو یونیورسٹی وہ ساڑھا پروسیجر آپ کو بتائے گی اور آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپلائے کریں گے اور کوئی بھی کیویسٹن ہو آپ کمنٹ کے ذریعے پور سکتے ہیں ہوپی بیسٹ اف لکھ اللہ حافظ موسیقی